فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روشنی میں برنلے پینڈل فرنڈز لیک نے خصوصی اشلاس کا احتمام کیا اور خصوصی ریپورٹ پیش کی گئی اشلاس میں مقامی ایم پی پولیس اور لنکاسٹر یونیورسٹی کے نمائندگان نے شرکت کی تفصیلات شکیل سلام کی ریپورٹ میں نیلسن میں اسلامفوبیا کے حوالے سے ایک اجلاس میں مقامی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی لنکاسٹر پولیس اور لنکاسٹر یونیورسٹی کے نمائندگان کے علاوہ مقامی ایم پی انڈریو سٹیونسن نے خصوصی شرکت کی اجلاس میں اسلامفوبیا کے حوالے سے ریپورٹ بھی پیش کی گئی پینڈل کے ایم پی انڈریو سٹیونسن نے کہا کہ وہ حکومتی سطح پر اس کے لیے کام کریں گے مزاکرالی نے اسلامفوبیا پر مبنی ریپورٹ پیش کی این ایم پیش کی گئی ایم پیش کی گئی حاندیل بنامارک مجرد اسلاموں کے لئے کے ساتھ باستان کرنے کے ساتھ اگرام 我是لما فangaül Centre بنید باستان کرنے کے لئے پاکャور پاکاشتا ہے جäng پاک Manhattan کامید کے ساتھ اسلاموں جلس کو امرد عاملہ اور نوم علیہ قرد رہجاز پاکاشتا ہے ایک طوری کی امید کی اسام حالات اسلاموں کے نمائے آدھر اجلاس میں مفتی صدوکاز خلیل، علامہ محمد نومان الازری اور ڈاکٹر ساجدہ طالب نے اسلامفوبی کے حوالے سے تفصیلی باتشیت کی یہ بار Deckشم بتاوجد اگام کی فهلا شکریل، ایسی غ бывает ، و diffic نظر لوگاąż عestів کی اجیسول ж ¿ screw hungry؟ دفات شرائلی یا بخشاف فرصgrass بول شروں، موجود Facebookدر و البچze من سفید التناس یا شیل رہا کی دنیا جبکی مجھے گه زی則 گ The report that has been produced by Burnley and Pendle Friends has some very strong recommendations which I fully support and I look forward to working with them on making a difference. دنیا نیو سے باتچیت کرتے ہوئے Pendle Council کے لیڈر کانسلر ندیم آمن Lancashire Constabulary کے اندریو پرد الحبیب Foundation کے چیر محمد حبیب اللہ Burnley and Pendle Friends League کے چیر سغیر آمن اور دیگر نے کہا Alhamdulillah, absolutely amazing event discussing Islamophobia and hate crime which is a sad part of our society and we were here, we were presented with a report and some recommendations on how we move forward and try to tackle this issue. I think today has been a very good event, thank you very much. This is an excellent report. People have done a lot of work put together and together all of us can work to make a difference to actually get to know each other and dispels lots of different myths. So yeah, we all need to work together against any form of Islamophobia. It's an excellent event today. I'm really pleased that this association has done such a wonderful work and also launching the race, you know, this overall leaflet and the work they've done is actually commandable. It should be nationally commandable overall and all the Islamophobia is so prevalent and also and for them to actually organize and so working with alliance with other people like the Christian people who are all the bishop and are also coming to the member of parliament at all level. This is commandable and I look forward to working with them and I hope that other organizations, other boroughs within the UK actually work towards that, you know. Thank you. Today's program has been wonderful. The topic was very good. We have presented the report in July. The speakers were very good. Everyone has contributed good. And we will continue to go forward. We will continue to take it. Today, Berlin Pendle Friends League has organized a program about Islamophobia. کے حوالے سے پروگرام کو ارگنائز کیا جو کہ نہایت کامجاب سیمینار جہاں پہ کیا گیا جس میں ہم نے سیاسی سماجی سب بھی لوگوں کو دعوت دی کی اور اس پروجیکٹ پہ پچھلے ایک سال سے کام کیا جا رہا تھا اور ہمیں ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے ممبرہ پارلیمنٹ سیونس انڈیو سے بھی یہاں پہ بلایا اور اس سے ساری بات بھی کی گئی اور اس نے کہا کہ جی میٹر پارلیمنٹ لے کے جائے گا باج کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا اچھا اورگنائز کی ہے اور بڑے اچھے ٹاپک پہ تھا اور اس طرح کے جو جتنے پروگرام میں نے اورگنائز کرنے چاہیے جی آج نیلسن میں اسلامفوبیا کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیس لوکل اثرجی اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی اور اس بات کا نوٹس لیا کہ برطانیہ اور یورپ میں بلکہ دنیا بر میں اسلامفوبیا جو ہے وہ اپنے روج میں ہیں اور اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے شکیل سلام دنیا نیوز نیلسن